بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کنفرمیشنل انیلسز کا لاسٹ آرٹیکل پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں کنفرمیشنز آف ڈائی سبسٹیٹیٹ سائیکلو ہیکزین تو ڈائی سبسٹیٹیٹ سائیکلو ہیکزین میں دیکھیں سائیکلو ہیکزین کی سٹرکچل یہ ہمارے پاس یہ سائیکلو ہیکزین ہے پوزیشن ون ہے ٹو ہے ٹھری ٹھو 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 اس میں دو آپشنز ہیں ہمارے پاس ہم ایک تو ونڈو ڈسکس کر سکتے ہیں یعنی یہ پوزیشن اور یہ پوزیشن اچھا اب اگر پوزیشن واجد دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہے یعنی اگر یہ ون ہے تو اس کو بھی آپ ٹو یا ادھر سے آئے ہیں تو اس کو بھی ٹو کہہ سکتے ہیں یعنی اس کا اس کے ساتھ کمپریزن اس کے اس کے ساتھ کمپریزن ایک ہی بات ہو جائے گی یعنی یہ ونڈو کی بات ہوگی اس میں ون جو ہے یہ اب کارفن ہے تو جو ہے یہ ڈاؤن ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھی ہیں یہ پہلے میں آپ لیکچر میں بتا چکا ہوں میں سیکنڈ کام اس میں ون اور تھری ون تھری ہم ٹھیک ہے تو یہ ون اور یہ تھری ون ٹو تھری یہ ون بھی اس میں آپ کے پاس جو ہے اب ہے تھری بھی اب ہے اچھا اب ادھر سے ہیں تو ون ٹو تھری یہ فائب ادھر سے ہیں تو ون ٹو تھری یہ بھی تھری ہے یعنی ان دو پوزیشنز کو سیم بات ہوگی اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو سیم ہوگی یہ پوزیشن یعنی ون تھری یا ون فائب ایک ہی بات ہو جائے گی ٹھیک ہے اور تو تھرڈ ڈس میں جو پوسیبلیٹی ہے وہ ہے ون فور پوسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین پوسیبلیٹیز ہم ڈسکس کریں گے یہ پہلے ہم پڑ چکے ہیں کہ ون پہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ون ہرٹ اس کے ملاوہ تھری اور فائیف یہ ون تھری فائیف اب کاربن ہے ٹو سکس آر ٹو فور سکس یہ ڈاؤن کاربن ہے یہاں پہ یہ یہ اب کاربن پہ یعنی ون تھری فائیف پہ یہ ایکزیل ہے اے باب ہوگا یہ اوپر ایکزیل ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اوپر کیا ہوگا یہ ایکزیل ہوگا اور ان پہ جو ایکوٹوریل ہے یہ سائیڈ پہ ہوگا لیکن ڈاؤن ہوگا یوں ایکوٹوریل ٹھیک ہے سائیڈ ڈاؤن ہوگا لیکن سائیڈ پہ ڈاؤن وائز سائیڈ یہ اسی طرح ان میں جو بیلو کاربن ہیں ان میں یہ جو ڈاؤن ہوگا یہ ایکزیل ہے یہ ڈاؤن یہ ایکزیل ہے یہ ڈاؤن یہ ایکزیل ہے ٹھیک ہے اچھا ان میں جو ایکوٹوریل ہوگا وہ اپ ہوگا لیکن یہ سائیڈ وائز ہے یہ ایکوٹوریل ٹھیک ہے یہ ایک 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 ا اچھا اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس چانس جو ہے وہ وان ڈو کا ہے وان ڈی کا ہے وان فور کا ہے ٹھیک ہے وان ڈو وان ڈری اور وان فور کا چانس ہے ٹھیک ہے اچھا اس آپشن میں جو پوسیبلیٹیز ہمارے پاس ہیں ان میں اگر ہم گھر سے دیکھیں تو پہلے ہم وان ڈو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو وان ڈو ہے اس میں چار پوسیبلیٹیز ہیں وان ایکزیل ٹو ایکزیل گروپ جو اٹیچ ہوں گے یا وان ٹھیک ہے ایک وارڈری اور ٹو بی وارڈریل یعنی اے اے بھی ہو سکتا ہے ای ای بھی ہو سکتا ہے تو اس کو وان ڈو یہ ٹرانس میں آ جائے گی ٹرانس ڈیک سبسٹیوشن ہوگی اسی طرح وان اے ٹو ای بھی ہو سکتا ہے یا وان ای ٹو ای بھی ہو سکتا ہے یعنی اے ای اور ای اے یہ سس ہوں گے یہ سارے کا بھی ڈیٹیل سے بتاتا آپ کو نا اسی طرح وان ٹری میں آ جائے ہیں اس میں بھی چار پوسیبلیٹیز ہیں وان اے ٹری ای یعنی وان پہ جو گروپ پہ وہ ایکزیل ہوگا تھری پہ ایکوارڈریل پہ ہوگا یا وان ایکوارڈریل تھری ایکزیل ہو جائے گا اے ای یا ای اے یہ وان ٹری جو کومیریشن ہوگا یہ ٹرانس ڈیک سبسٹیوشن بنائے گا اسی طرح اگر وان ایکزیل ہے اور تھری ایکزیل ہے یا ایکوارڈریل ایکوارڈریل یعنی اے اے یا اے یہ سس ڈائی سبسٹیوشن ہوگا لاظ وان فور کومیریشن ہے اس میں ایکزیل ایکزیل یا ایکوارڈریل ایکوارڈریل یہ ٹرانس ہوں گے ایکزیل ایکوارڈریل یا ایکوارڈریل ایکزیل یہ سس ہوں گے کیوں کہ اب آج ہیں ہم ان کو وان پائیوان کر کے دیکھتے ہیں اس میں تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہم وان ٹو کو دیکھتے ہیں تو وان ٹو میں یہ دیکھیں یہ وان پوزیشن ہے یہ ٹو ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں اس کو بھی لے سکتے ہیں یہ وان ہے یہ بھی ٹو ہے یہ بھی 2 ہے یعنی یوں سمجھے کہ یہ آپ کے پاس گروپ ہے یہ اب آپ اس کو اگر دھیان سے دیکھیں تو اس میں گروپ ہم لگا کے اگر چیک کرتے ہیں فرض کریں کہ یہ 1 پہ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کاربن جو ہے یہ یہ آپ اس ون کاربن ہے یہ کاربن ون ہے ایکزیل ایباو ہے ڈاؤن سائیڈویز ایکوڈوریل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو کاربن آپ پاس یہ کاربن ہے اس میں یہ جو ہے یہ نیچے یہ ایکزیل ہے اور یہ ایباو سائیڈویز کیا ہے یہ یہ کاربن ہے اب پہلا جو کاربن ہے یعنی یہ دیکھیں اس کو اس میں ون ٹو کے لحاظ سے ٹھیک ہے ایکزیل ایکزیل اچھا یہ ایکزیل ایکزیل کیا بنیں گے چونکہ اس میں ایک گروپ یاد رکھیں ایک گروپ ایک جو پوزیشن ہے یہ ایباو ہے ایک بلو ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں جو ایکزیل ہوگا وہ ایباو ہوگا اس کا ایکزیل ڈاؤن ہوگا تو اس میں ایکزیل ایکزیل اور ایکوارٹوریل ایکوارٹوریل یہ ٹانس ہوگے کیونکہ اس کا ایکزیل اپورڈ کیونکہ اپ کاربن ہے تو ڈاؤن کاربن ہے اس کا ایکزیل ڈاؤن ورڈ ہوگا لہذا یہ اپوزیٹ ہو جائیں گے اسی طرح اس کا جو ایکوارٹوریل ہے ہے ٹھیک ہے یعنی یہ یہ ایکوٹوریل اب یہ بیلوڑ سائیڈ ویز یہ ایباو سائیڈ ویز تو یہ ٹراؤس ہو جائیں گے یہ نہیں فرض کریں کہ یہ دیکھتے ہم یہاں پہ ہم آپ کو یہ دو گروپ آپ اس کو سمجھ لیں یہ وان ٹو پوزیشن سمجھ لیں اب وان ٹو پہ دیکھیں دونوں ایکزیل جو میں نے ہی لگایا ہے دھیان سے دیکھیں آپ دونوں آپوزیٹ سائیڈ پہ ہیں یہ گرین جو آپ کو 가운데 دل آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وان ٹو پوزیشن پہ یہ دونوں گرین جو ہیں یہ دونوں جو گرین ہے یہ آپوزیٹ سائیڈ پہ ہے ایک ایباو ہے ایک بیلو ہے اسی طرح ان کا ایکوٹوریل اگر دیکھیں ہم تو یہ ایکوٹوریل اور یہ ایکوٹوریل پوزیشن یہ اس کی کوٹوریل پوزیشن ہو گئی یہ اچھا اس کو اگر آپ دہان سے دیکھئے گا یہ کوٹوریل یہ کوٹوریل کو دیکھیں آپ دہان سے کہ یہ بیلو کاربن ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ ادھر ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرف ہے ٹھیک ہے یہ 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 اباو سائیڈ ویز یہ بیلو سائیڈ ویز یہ بھی ٹراما سبھی ہو گئے یہ اپوزیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ بھی اب اس میں تیسری پاسیبیلٹی کیا ہے ایکزیل ایکوٹوریل اچھا ایکزیل ایکوٹوریل میں وان ڈو میں یہ سے سیم سائٹ ہو جائیں گے جیسے یہ دیکھیں کہ اس کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ دیان سے دیکھیں یہ ٹھیک ہے اب اس میں جو دونوں بھی تھائیل گروپ ہے دونوں ایباو ہیں اس پوزیشن پہ بھی ایکزیل ایکوٹوریل 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 ایک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ سیم سائٹ پہ ہے یہ ادھر ہے یہ بھی دیکھیں ادھر ہے اباو ہے ٹھیک ہے یا اس طرح دیکھیں تو بلو ہو جائیں گے یہ سیم سائٹ پہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں سیم سائٹ پہ بلو ہو گئے تو یہ کہا گیا یہ سس ہو گئے تو یہ ایکوٹوریل ایکزیل یا ایکوٹوریل ٹھیک ہے ایکوٹوریل یا ایکوٹوریل اور ایکزیل یہ سس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں 1 3 ڈائی 1 3 میں یہ ہوگا کہ دونوں سیم کاربن ہے یعنی 1 اور 3 پوزیشن ابباب ہے تو اس میں جو ایکزیل ایکزیل ہے وہ سس ہو جائیں گے ایکوٹوریل ایکوٹوریل بھی سس ہو جائیں گے ایکزیل ایکوٹوریل یا ایکوٹوریل ایکزیل کیا ہو جائیں گے کیونکہ یہ کاربن بھی 1 3 میں دیکھیں کہ دہان سے یہ کاربن بھی 1 ہے ٹھیک ہے یہ 1 کاربن ہے یہ 1 ہے یہ 3 اس کو بھی کہہ سکتے ہیں تو 3 ایدھا سے بھی 2 3 ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ یہ اب ایباو ہے یہ بھی اب ایباو ہے اب اب ایباو ہے تو یہ ایکزیل تو یہ بھی ایکزیل ٹھیک اب یہ دونوں سیم سائٹ پہ ہیں اسی طرح یہ بھی دونوں سیم سائٹ پہ ہے اس کا ایکوٹوریل بھی ڈاؤن ہوگا اس کا ایکوٹوریل بھی ڈاؤن ہوگا تو یہ دونوں کیا ہیں یہ سس ہیں یہاں پہ کیا ہوگا یہ آپ کے پاس ایکوٹوریل ہے ڈاؤن ویز ہے اور اس کا ایکزیل اپ ہے یہ اپوزیٹ ہو گئے یہاں پہ یہ ڈاؤن ہے یہ اپ ہے یہ ایکوٹوریل ہے یہ ایکزیل ہے یہ ٹرانس ہو جائیں گے تو اے اے یا اے ٹرانس تو اے اے اور اے چاہوں گے سس ہوں گے یہ کیوں سس ہوں گے اے اے اور اے سیم لیٹر والے کیونکہ یہ سیم کاربن ہے دونوں کاربن جن کا انٹریکشن سٹیٹی کر رہے ہیں دونوں کے ہیں ایباب ہے ایباب ہے بیلو نہیں ہے اب آجائے وان فور وان فور اور وان ٹو کا سیم بیہیوئر ہے کیونکہ وان فور میں جو کاربن ہے ٹھیک ہے یہ نہیں یہاں پہ دیکھو کہ وان یہ کاربن یہ جو کاربن ہے وان میں یہ والی یہ اے باو ہے ٹو میں بیلو ہے یہ بھی ٹو در سیادے بیلو جائے گی یہ وان ہے یہ وان اے باو ہے جیسے ٹو بیلو ہے اسی طرح فور بھی بیلو ہے ٹھیک ہے لائک ٹو تو ان کا انڈریکشن اسی طرح سے جیسے ہم وان ٹو میں پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی صورتات ہوگی سیم اسی طرح ہی تو وہاں پہ بھی یہاں پہ کیا ہے یہ ایکزیل اور یہ ایکزیل چونکہ کاربن کی پوزیشن اپو دیٹ ہے اے باو ہے بیلو لہٰذا ان میں سیم وانے ٹرانس ہو جائیں گے کیونکہ اس کا ایکزیل اے باو ہوگا اس کا ایکزیل ٹون ٹھیک ہے ٹاون ہوگا اسی طرح اس کا ایکوٹوریل ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا وہ ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہے اس کا ایکوٹوریل طرح کیا ہوگا یہ تھوڑی سینا پوزیشن تھوڑی سی اس طرح ہونے گی ٹھیکی یوں ایسے یہ اپ ہوگا اس کا ایکزیل ڈاؤن ہوگا اس طرح یہ اپ ہوگا سائیڈ بیس پہ تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ٹانس ہو جائے گی یہاں پہ کیا ہوگا اب اپوزیٹ ایکٹر والے یعنی ایکزیل ایکوٹوریل اور ایکوٹوریل ایکزیل یہ کیا ہو جائے گی یہ سیس ہو جائے گی کیونکہ یہ ایکوٹوریل ڈاؤن ورڈ ہے اور یہ ایکزیل یہ بھی ڈاؤن ورڈ ہے ایک سائٹ ہو جائے گی سیس ہو گیا یہ ایکزیل ایباؤ ہے ون پہ اور فور پہ بھی اس کی پوزیشن تھوڑی اس طرح بنائیں گی یہ ایکزیل ہوگا ایکوٹوریل ٹھیک ہے تو ایکزیل اور ایکوارٹوریل یہ دونوں کیا ہیں یہ ایبوب ہے یہ دونوں ایبوب ہیں یہ بھی ایبوب ہے تو زیادہ یہ کیا ہوں گے سیم سائٹ ہو جائیں گے اور یہ سس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سٹکچرز ہیں اس طرح اچھا اس میں ایک کی ضروری پوچھ جاتی ہے کہ سب سے جو اس میں سٹیبل ہوں گی سٹکچر وہ سٹکچر ہے وہ کون سے سٹکچر ہوگی جس میں ظاہر ہے کہ میکسیموم چاہوں گے یہ اس میں آوے ہوں گے جو میکسیم کہوں گے آوے ہوں گے تو سٹیبلیٹی آر ٹھیک ہے تو یہ وان ٹو دیکھیں وان ٹو ہے وان ٹری ہے وان ٹو 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 یہ ڈائی سبسیٹیوٹڈ جو ڈائی میتھائیل سائیکل اگزینور پڑا ہے سٹیبلیٹی آر کنفرمز جو ہے اس ڈیسائیڈ آر آر بیسیس آر فالنگ یعنی ای ای کنفرمز سٹیبل ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میکسیمم اوے ہوتے ہیں پریفر کنفرمیشن ہوتی ہے کیونکہ وان ٹری تو ٹھیک ہے اسی طرح اے اے سب سے لیسٹ ہوں گے کہیں پہ بھی اے ہوگے سب سے لیسٹ ہوں گے اور انٹرمیڈیٹ کون سے ہوں گے یہ اے ای اے کیا ہوگے انٹرمیڈیٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح یعنی جو اے اے ہے یہ سب سے سٹیبل ہوں گے اے اے انٹریکشن سب سے انسٹیبل ہوں گے کیونکہ اے اے میں کیا ہوگا یہ اے اے ہے یعنی دونوں کیا ہوں گے ایک سائٹ پہ ہوں گے یہ اے اے ہوگے اچھا اب اے اے کیا ہوں گے یعنی یہ یہ آپ کے پاس اس طرح یہ دونوں ایک طرف ہیں یہ اے اے ہے یہ اے ہے یہ قریب قریب ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میکسیمم اوے ہوگے یہ میکسیمم اوے ہوگے اے اے اور یہ سب سے سٹیبل ہوں گے اور یہ کیا ہے یہ اے اے یہ کچھ قریب آگئے ہیں یہ زیادہ قریب ہے یہ کچھ قریب ہے یہ سب سے دور ہے یہ اے اے ہے یہ اے ہی ہے اور یہ اے اے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح مطلب ہی ہے کہ ان کے سٹیبلیٹی ان پر انڈیپینڈ کرتی ہے تو اس میں سب سے دور کون ہے ون فور ہیں سب سے دور کون ہے ون فور ہیں اور ون فور میں یہ سب سے سٹیبل کیا ہوگی ہمارے پاس جو ای ای کنفرمیشن ہے وہ سب سے ان سب میں ہی نہیں کہ یہ ہمارے پاس چارچر سٹکچرز ہیں ٹھیک ہے چارب ون کو کی ہیں چارب ون تری کی ہیں اور چارب کونسی ہیں ون فور کی ہیں اگر ہر 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 دسکس کرنے ہم ون ٹو کو تو اس میں بھی اے ون تری میں بھی ٹھیک ہے اے ون فور میں بھی اے سٹیبل ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ان سب میں سب سے زیادہ سٹیبل تو پھر وہ جو اے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ سٹیبل ہے اس میں سب سے جو دور ہوں گے ٹھیک ہے وہ کیا ہوں گے وہ اے ہوں گے تو یہ تو تھا ہمارا لاسٹ لیکچر ٹھیک ہے ڈائی سب سیوٹر سائیکلو ہیکزین کی کونفرمیشنز کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم آپٹیکل آئیسومریزم سٹارٹ کریں گے یہ لاسٹ ہمارا رہ گیا ہے تو یہاں تک آپ اس کو ٹیار کریں پھر نیکسٹ ہم لیکچر میں ملتے ہیں تب تک اسلام لیکن چیز روی